سبیم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دیا جسٹس منصور علی شاہ نے سطر صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا کہا الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم کوئی قانونی حیثیت نہیں الیکشن کمیشن حالیہ انتخابات میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن میں قومی اور صوبائی سیملیوں کی نشستیں جیتی آئین و قانون سیاسی جماعت کو الیکشن میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں رکھتا انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے آئینی اور قانونی حق کو متاثر نہیں کرتا انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سبل تنازعات سے مختلف ہوتا ہے الیکشن میں بڑا سٹیک عوام کا ہوتا ہے لوگوں کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جوز ہے آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے تفصیلی فیصلے میں آٹھ ججز کا دو ججز کے اختلافی نوٹ پر شدید تحفظات کا اظہار فیصلے میں کہا جسٹس امین الدین خان جسٹس نئیم افغان کے اختلافی نوٹ پڑھ کر افسوس ہوا دو ججز نے اکثریتی فیصلے کو غلط کہا یہ انصاف میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے ساتھی ججز کی رائے سپریم کورٹ کی ساکھ متاثر کرنے کی کوشش ہے دو ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا جو مناسب نہیں ادھر جسٹس یہیہ خان افریدی کا چھبز صفات پر مشتمل اختلافی نوٹ جاری کہا سنی اتحاد کاؤنسل مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے آئینی تقاظوں پر پورا نہیں اترتی یہ پارٹی مخصوص نشستیں لینے کی اہل نہیں درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے الیکشن کمیشن فریقین کو سن کر سات روز میں فیصلہ کریں اس فیصلے نے جو قوانین میں ترامین کی پارلیمنٹ نے اپنا لیجسلیشن کا قانون سازی کا حق استعمال کرتے ہوئے ان پہ کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں ہے ان پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اگر آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے ہیں تو تین روز کے اندر آپ نے کسی پولٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے اور وہ ایر ریورسبل ہے اب قانون کے تحت سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد بھی ابحام برقرار پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ سے بالاتر ہے قانون بہت واضح آزاد امیدوار کو تین دن میں پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا ہے آزاد امیدوار کی کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابلے واپسی ہے معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں تفصیلی فیصلے نے نظر ثانی درخواستوں کو مزید تقویہ دی پشاور ہائی کورٹ نے پانچ سفر کی اکثریت سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا عراقین نے الیکشن کمیشن میں سننی اتحاد کاؤنسل کی ڈیکلریشن دی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں فریق بنی نا سپریم کورٹ میں فیصلے اس حصول کے بنا پر ہوتے ہیں کہ کون ریلیف مانگ نے آیا ہٹائیس تاریخ ہفتے والے دن انڈی میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف بہترین اور پرپور اور پرامن جلسہ کرے گی سپریم کورٹ نے پلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل سیونٹین کو اور پولٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو ابزرویشن دیئے یہ وہی ابزرویشن ہے جس کا ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق کہ الیکشن کمیشن جلد فیصلہ کرے پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن سے 38 ایم این نیس کی نوٹفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ الیکشن کمیشن اپنی آزاد حیثیت پر سمجھوتا کر چکا پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو بیرس سے گوھر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں آئین کی تشریح کی عدالت عثمہ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کیا الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال اٹھایا ہے وقلہ تحریک کی حمایت آئینی ترامیم کی مخالفت کریں گے چیرمین پی ٹی آئی کا 28 ستمبر کو داولپنڈی میں جلسے کا اعلان سپریم کورٹ میں 33 سٹھے کی تشریح کے لیے نظر ثانی اپیل تھی ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینج سماعت کرے گا جسٹس منی بختر جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس مذہر عالم شامل جسٹس منصور علی شاہ کا ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار ججز کمیٹی جلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کمیٹی کی دوبارہ تشکیل پر سوال اٹھا دیئے مطالبہ کیا خط کو تین رکنی انتظامی کمیٹی کے میٹنگ منٹس کا حصہ بنایا جائے ترمیمی آرڈیننس جاری ہونے کے بعد چند گھنٹوں میں نئی کمیٹی تشکیل دی گئی کمیٹی کو تبارہ تشکیل دینے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منی بختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات نہیں بتائی گئیں اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مانی کی گئی مبینہ آڈیو لیگز انکوائری کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مکرر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل جسٹس یحیاء آفریدی جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس مسارت حلالی بینچ کا حصہ آڈیو لیگ کیس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مکرر کی جانے کا امکان جسٹس منی بختر کو آڈیو لیگ کیس میں ان کا ذکر ہونے پر بینچ میں شامل نہیں کیا گیا توشہ خانہ نئے کیس میں پانی بیٹ گیا اور اہلیہ بوشہ بیوی پر چھبے ستمبر کو فرد جرم آئد کی جانے کا امکان ایف آئی اے نے نیا چالان عطالت میں جمع کرا دیا ملزمان کو چالان کی نکول فراہم کر دی گئیں سپیشل جج سینٹرل سانباد شاہروخہ رجمند نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کی دوسری جانب لہور ہائی کورٹ میں بوشہ بیوی کے خلاف درج تمام نامعلوم مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے دفخواست پر سماعت عدالت نے وفاق اور پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس سے دیئے 26 ستمبر کو مقدمات کے بارے میں ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت لیفٹنی جنرل محمد آسم ملک نئے ڈی جی آئی ایس آئی تائینات 30 ستمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹنی جنرل آسم ملک جی ایش کیو میں ایڈیو جنرل کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں وہ بلوچستان میں انفنٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفنٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹنی جنرل آسم اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے چیف انسٹرکٹر انڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ انڈ سٹاف کالج کوئیٹا بھی تائینات رہے لیفٹنی جنرل آسم فورٹ الیون ورث اور رائل کالج آف ڈیفنس سٹیڈیز کی گریجویٹ بھی ہیں اسلام وعد میں سعودی عرب کے قومی دن کے حوالے سے تقریب صدر مملکت اور دیگر اعلی شخصیات کی شرکت عاصم زرداری کی سعودی فرمان روا شاہ سلمان ولی اہد محمد بن سلمان اور عوام کو قومی دن کی مبارک بات پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں مثالی تعلقات ہیں صدر مملکت کا تقریب سے خطاب ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی قیادت کا ویجن مثالی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی پیغام سعودی عرب کے ساتھ مضبوط دوستی کے عظم کا عیادہ بھی کیا اقوام متحدہ کے اناسی میں اجلاس میں شرکت وزیراعظم نے لندن سے نیو یورک کے لیے اڑان بھر لی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترے سمیت مختلف ممالک کے سبراہوں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیو شہباز شریف ستائی ستمبر کو چینل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے چینی صدر شی جن پنگ کا وزیراعظم شہباز شریف کو سالگیرہ پر تہنیتی خط مبارک بات دی لکھا آپ کے لیے اچھی صحت اور ہر قدم کامیابی کی تمنا ہے پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقت کے سٹریٹیجک تعاون کے شراکت دار ہیں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رشتہ قائم ہے بدلتا ہوا بین الاقوامی منظرنامہ کبھی اثر انداز نہیں ہوگا وزیراعظم پنجاب کی چین کے پچھتر میں قومی دن کی تقریب میں شرکت چینی کاؤنسل جنرل یاو شہرین سے ملاقات چین کے قومی دن پر مبارک بات دی مریم نواز چینی کاؤنسل جنرل اور دیگر نے مل کر کے کٹا گورنر پنجاب سنیم حیدر اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی شریک ہوئے تقریب میں چینی فنکاروں کا روایتی ثقافتی فن کا مظاہرہ ڈرائگن شو بھی پیش کیا گیا مریم نواز کہتی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین دوستانہ تعلقات ہیں مزید تقویت دینے کے لیے پرعظم ہیں پاک امریکہ تجارت میں بے پناہ پوٹینشل موجود ہے پاکستان ماضی کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور پرامد ہے نون لیگ کی حکومت نے گوڈ گورننس اور شفافیت کے نئے میار قائم کیے ہیں حکومت نے مختصر عرصے میں متعدد شعبوں میں نمائی کامیابیاں حاصل کی امریکی صفیر نے نون لیگی حکومت کے عوامی منصوبوں کی کابشوں کو سراہا یونیورسٹیز میں وائس چینسلرز کی تائیوناتی پر گورنر اور پنجاب حکومت آمنے سامنے گورنر سلیم حیدر خان کہتے ہیں وائس چینسلرز کی تائیوناتی پر بہت پریشر ہے کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا چاروں اطراف سے مجھ پر چھوڑیاں نیزے لٹک رہے ہیں میرے کلم سے جو بھی فیصہ ہوگا میرٹ پر ہوگا مقصوص نشستیں کس کا حاق الیکشن کمیشن کی ایک اور پیٹھک سوت مند ثابت نہ ہوئی اجلاس بے نتیجہ ختم الیکشن کمیشن کا قانونی ماہرین سے مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ سبریم کورٹ نے مقصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا گدشتہ اجلاسوں میں بھی الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا پارلیمنٹ بالا دست ادارہ ہے آئین سے متصادم کوئی بھی فیصلہ قابل عمل نہیں ہوتا حکومتی ٹیم آٹ ججز کے تفصیلی فیصلے کا جائزہ لے رہی ہے جائزے کے بعد حکومتی موقف پیش کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی جائے گی اسرائیلی اخبار نے تسلیم کیا بانی پی ٹی آئی یہودی ایجنڈا بہتر طور پر آگے لے جا سکتے ہیں راہنما مسلم لیگ نون بیریسٹر دانیال چوہدری کی پریس کانفرنس سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے قانون بن چکا مخصوص نشستیں صرف پارلیمانی جماعت کو ملیں گی سپریم کورٹ قانون کے مطابق کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی پی ڈی آئی کا 29 ستمبر کو میاں والی میں جلسہ کرنے کا اعلان وزیر اللہ خبر پختونخوا علی عمین گنڈا پر کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے لہور جلسے کو ناکام بنانے کی پوری کوشش کی نو سی اور جگہ کے انتخاب میں تاخیر کی گئی اجازت کے باوجود کنٹینرز لگائے گئے عوام نے بتا دیا وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ادھر علی عمین گنڈا پر کا صوبے کے عوام کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ شہریوں کی لائف انشورنس کو صحت کارڈ میں شامل کرنے کی تجویز سے اصولی اتفاہ وزیر اللہ نے پلان تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی تحریک انصاف کے عادت چاہتی ہے بانی چیئرمین جیل میں ہی رہیں بانی پی ٹی آئی کی کوشش ہے ان کے ہاتھ آرمی چیف کے پاؤں تک پہنچے مولانا فضل رحمان تحریک انصاف سے بدلہ لے رہے ہیں فیصل کریم کنڈی کا دعوی گورنر خبر پخت انخواہ کہتے ہیں آئین کے مطابق سننی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی وزیر اللہ الیمین گنڈاپور اعتماد کھو چکے وہ بخلاہت کا شکار روز وزرہ تبدیل کرتے ہیں سنم جاوید انتہائی بےہودہ گفتگو کرتی ہیں جو زبان وہ استعمال کرتی ہیں میں توہرہ بھی نہیں سکتی قانونی ایکشن ہو تو یہ مظلوم بن جاتی ہیں یہ خاتون جو مرضی کر لے اسے قانون کے دائرے میں آنا پڑے گا وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں سنم جاوید نے میری جالی ویڈیو شیئر کی پھر ڈلیٹ کر دی سوشل میڈیا کو غلط استعمال کرنے پر کاروائی ہونی چاہیے لاہور ہائی کورٹ نے جالی تصاویر وائرل کرنے کے کیس میں ڈی جی ایف آئی اے کو تی ستمبر کو طلب کر لیا حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ہونے والے معاہدے کا آج آخری روز حکومتی کمیٹی کی جانب سے معاہدے پر تاہال عمل نہ ہو سکا لوگ تیار ہو رہی ہیں اعتجاز کا دارہ کار وسیع ہوگا پاکستان میں بجلی کا بہران ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کی پریس کانفرنس کہا حکومت چوڑ دروازے سے آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے ترمیم سے ڈکٹیٹر شپ کو فروغ ملے کا کل منصورہ میں آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے